بہت یاد آتی ہمان جب میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہم مجھے ایسے لطل سے میری ماں مجھے بوسر دیکھ گئی ہو کہ اسلام شروع کرو الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَابًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم میرے پاپا ہر روز ہوسپیٹل لے کر جاتے تھے اور ممہ سے ملواتے تھے اور وہاں پہ میں مجھے بھی تک یاد ہے کہ ہم ممہ کو گلے سے ملاتی تھی اور ہم کو چھپ کراتی تک ہے کہ ڈرنا نہیں ہمیشہ جیتنا ہے اور میری خواہش تم نے پوری کرنی ہے کہ تم حافظ قرآن بنوگے میں نے پھر آج ممہ کی خواہش پوری کی ہے الحمدللہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ وہ ننہ بچہ موجود ہے جو دو سال کی عمر میں اس کی والدہ جو ہے وہ بلٹ کینسر کی مریضہ بنی اس کے بعد چار سال کی عمر میں وہ وفات پاگی مطلب بچہ چار سال کا تھا اس والدہ کی خواہش صرف یہ تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے جب والدہ وفات پاگی اس کے بعد تقریباً چار سے ساڑھے چار ماہ کے اندر اندر بچے نے ماشاء اللہ قرآن پاک حفظ کیا ماں کی آخری خواہش جو تھی وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بچے نے بہت زیادہ تغدو کی اور اس کا والد جو ہے انہوں نے بھی رات دینے کر دیا اس بچے کے پیچھے الحمدللہ آج یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن اس کی وہ ماں آج موجود نہیں ہے جو اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ آپ حافظ قرآن بنو بیٹا جب آپ نے قرآن حفظ کیا آپ کو والدہ کی یاد توائی ہوگی جی وہ اکثر آتی ہوتی تھی کہ جب میں اکیلہ بیٹھتا تھا تو مسجد میں کبھی رونا آ چاہتا تھا اور میں دعا کر لیتا تھا یہ میں یہ کہتا تھا مجھے ابن ماما سے ملا دی مطلب وہ کیا کہتے تھے آپ کو کہ قرآن حفظ کرو میری خواہش آئے اس طرح کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے وہ وچپن سے مجھے کہتے تھے میرے بیٹا حافظ قرآن بنے گا عبدالسلام حافظ قرآن بنے گا اور الحمدللہ میں نے اپنے اممہ کی خواہش پوری بھی کی ہے الحمدللہ آج میں حافظ قرآن ہوں اچھا حافظ قرآن بننے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ خواب میں آئی ہے جی آئی تھی جب میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں وہ مجھے ملکے گئی ہیں اور مجھے اکثر جب میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایسے لطزہ سے میری ماں مجھے بوسہ دیکھ گئی ہو کہ امسلام شروع کر رہا ہوں جو میری دوسری ممہ ہے اس کے اندر مجھے بھی اپنی پہلی ماں دکھتی ہے مجھے یہ کہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ آن میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے میرے سار بہن بھئی کا اور اللہ میری ماں کو خوش رکھے مطلب دوسری جو والدہ ہے آپ کی وہ آپ کا خیال کرتی ہے پہلی ماں تو پھر بھی یاد آتی ہوگی جی آتی ہے وہ تو آنی تھی کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے لیکن اب جو دوسری ممہ ہے وہ بھی میں سے بہت پیار کرتی ہے بہت ہی میں سے دل لگی سے میں سے پیار کرتی ہے ذرا تلاوہ سنا ہوا آج اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والعرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین يذكرون اللہ قیابا وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صدق اللہ العظيم شاہب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کی والدہ بھی اس وقت خوش ہو رہے ہوں گی مطلب کہ میرا بیٹا آج حافظ قرآن میرے لئے صدقہ جاریہ بن گیا ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے جی تو آپ نے ماں کے بارے میں کوئی نظم بھی تیار کی ہے وہ بھی ذرا سنائیں آپ کی والدہ بھی ظاہری بات ہے کہ جب کوئی نیک اولاد صدقہ جاریہ پیچھے کرتی ہے تو وہ سنتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے پیچھے صدقہ جاریہ نظم ہمیں سنائیں جو ماں کے بارے میں تیار ہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہو کون مجھ کو بتایا تھما نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے خدا سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو یہ کہہ کر گے تھک گیا میرے بیٹے کبھی دھود میٹھا پلاتی تھی مجھ کو تھپکی دے کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ نننے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو وہ نننے سے پیروں چلاتی تھی مجھ کو کبھی دور جا کر بلاتی تھی مجھ کو میرا لڑ کھڑا کر وہ پہنوں میں گرنا اٹھا کر گلے سے لگاتی تھی مجھ کو کہ چلنا سکھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں الہی قبول اب یہ میری دعا کر میری نے کیا میری ماں کو عطا کر میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا کہ جنت میں رکھنا ترانی بنا کر مجھے اب رولاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے بہت کھیلتے تھے دھیرے اجالے میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتہ کی زنجیر اب کون ڈھالے وہ ممتہ کی زنجیر اب کون ڈھالے گلی سے بلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں ناظرین یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور دو سال کی عمر میں بلیڈ کینسر چار سال کی عمر میں مطلب چار سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے بیٹا جب آپ چار سال کے تھے تو آپ کو کچھ یاد ہے مطلب آپ کیسے تھے کیا آپ کو جب ماں کا آپ کو پتا چلا تو آپ کے کیا قیفیت تھی آپ کی مجھے میرے پاپا ہر روز ہسپیٹر لے کر جاتے تھے اور ممہ سے ملواتے تھے اور وہاں پہ میں مجھے بھی تک یاد ہے کہ ممہ ہم کو گلے سے ملاتی تھی اور ہم کو چھپ کراتی تھی کہاں ڈرنا نہیں ہمیشہ جیتنا ہے اور میری خواہش تم نے پوری کرنے کہ تم حافظ قرآن بنوگے میں نے پھر آج ممہ کی خواہش پوری کی الحمدللہ ناظرین والدے محترم بھی بچے کے موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں مطلب جب وہ ہسپیٹر میں تھی مطلب بچہ تھا اس کو تو کچھ یاد کم ہوگا تو والد کو ظاہری بات ہے کہ وہ سر پہ تھے اس وقت ان کو یاد ہوگا کہ مطلب اس وقت اس کی قیفیت کیا تھی اور اس وقت ماں کی قیفیت کیا تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے جی کیا کہنا چاہیے جی بھائی بیرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جب ان کی ممہ کو بلڈ کینسر ہوا ہے تو پھر ہم ہسپیٹل میں کچھ ایک سال کا سامدل رہے ہیں تو ایک سال اور کچھ ماں کے بعد ان کی اس دنیا سے وہ چلی گئیں وہ ایک بڑا سانحہ تھا میرے لیے تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میرے با جی اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے ان کی شفقت ان کا پیار پھر انہوں نے جیسے بھی تیسے تھا معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے آہ اسی گھر میں دوسری میری شادی ہو گئی تو آہ الحمدللہ اس کے بعد یہ ہوئا ہے کہ وہ آئی ہیں تو انہوں نے بھی بچے کے ساتھ بچوں کے ساتھ کبھی فیل نہیں انہیں دیا گھر میں کبھی بھی بھائی ایسا ماحول نہیں بنا کے فیلنگ ہوئی ہو کہ وہ نہیں ہے محول میں درست ہو گیا الحمدللہ وہ ساری یہ میرے بجی کا بڑا پیار جب اس کی والدہ وفات پائی یہ کہاں تھا اس وقت ہے کس طرح اس کو پتا چلا اس کی کیفیت کیا تھی اس کی والدہ کی کیفیت کیا تھی جب ان کی والدہ فوت ہوئی ہے نا تو یہ چار سال کا تھا تو کیفیت اب میں آپ کو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں کہ کیفیت ہمارے پورے علاقے کے اندر کیفیت اور گھر کے اندر کیفیت اور بچوں کے بڑی بیٹی تھی اس کے بعد نمبر ہے بیٹے کا حفظ جنید الرمانہ وہ بھی الحمدللہ کاری ہے اور حفظ آیا تیسے نمبر پر عبدالسلام ہے تو گھر کے اندر جو محول تھا نا وہ ایک ایسے تھا جیسے کہ قیامت آ جاتی ہے یہ محول تھا گھر کے اندر وہ ایک بکھر گیا تھا اس بات میں حفظ کہاں سے کیا حفظ جو ہے یہ جی اس میں میرے ابا جی کا بہت بڑا کردار ہے شاید کہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے یہ میرے بجی کی دعائیں ہیں اور میں تو یقیناً رات کو لیٹ آتا تھا تو سو جاتا تھا کبھی لیٹ ہو گئے تو میرے ابا جی نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو جا کے روزانہ لے کے جانا یہ لیٹ ہو جاتے تھے پیشے آ جانا ابھی سوئے ہو تم اٹھو لے کے جانا تو ان میں میرے ابا جی کا بہت کردار ہے ناظرین کاری عبدالمتین شہین حفظ اللہ مجید ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سارا پروگرام سنا کر سب سارا معاملات ماں کے بغیر کس طرح اور یہ بچہ جو ہے اس کے آپ نے جو جذبات ہے وہ دیکھیں اس پہ آپ کیا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماں کے بغیر تو یہ دنیا ویسے ہی نہیں اچھے لگتی اور ایک وہ خوش نصیب ماں کے جس کی خواہش ہو کہ میرا بچہ حافظ بنے اور حافظ بننے کے بعد وہ دین کی راہ میں چلے ایسی ماں دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں جن کی یہ خواہش ہو کہ میرے بچہ حافظ تو یہ ان ماں کے لئے بھی ایک سبا کا یہ بچہ جو اپنے بچوں کو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہمارے بچے جو ہے وہ دنیا بھی جو ہے وہ پڑھیں اس کی والدہ کی ایک خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ بنے اور میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرے لئے سب کا جاریہ بنے ناظرین آج کا پروگرام ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں نہایت ہی میں تو کہوں گا دردناک آج یہ جو موضوع ہے یہ ہم نے اس کو شروع کیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع اور دیر تک چل سکتا تھا لیکن کہنے کو الفاظ نہیں ہے مطلب کے انشاءاللہ دیکھیں وہ اللہ کے پاس ہے مطلب کے صدقہ جاریہ پیچھے اولاد ایسی ہے تو انشاءاللہ ناظرین مزید اس سنگی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم